ہلی سٹوینٹس نو ویلکم تو ٹارگیٹ فوکس ون سٹیپ تو ور سکسیس بیس لرننگ پلیٹ فرم یوٹیوب چینل آپ سبی کا سواگت ہے آئی اوپ سواہ آپ سبی نے جو ہے ٹیٹ کا فرم فیل کر لیا ہوگا تو شروع کر لیتے ہیں کاریکرم یعنی ایچ پی ٹیٹ ڈیسمبر دوہزاد تیس کا کاریکرم شروع کر لیتے ہیں تو آج ہم ایک نئی سیریز شروع کر رہے ہیں ایچ پی ٹیٹ کی جس میں موسٹ امپورٹنڈ کوسٹن ڈسکس کریں گے اور خاص بات ہے یہ جو سیریز رہے گی یہاں پر جو سمانے یعنی جنرل سے کوسٹن ہے وہاں سے شروع کر لیتے ہیں اور جو ڈیفکلٹی لیول آپ کے سیشن وائز بلتا رہے گا تو اس سیریز میں پانچ زار پلس پرسنوں کا سنگرہ ہے رہنے والے یعنی فائیب تھاؤزن پلس کوسٹن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس سیریز میں تو ویڈیو کو پورا پورا دیکھئے گا سب ہی کوسٹن جو آپ کے اگزام پوائنٹ او ویو سے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو شروع کر لیتے ہیں آج کی سیشن کو تو آج کا پہلا کوسٹن ہے پنک سیٹی تتہ پورب کا پیرس کے سہر کو کہا جاتا ہے آپشن دے رکھیں جائپور راجستان جودھ پور راجستان امریت سر پنزاب احمد آباد گجرات تو جلدی سے چوز کر لیجی سیمپل سا کوسٹن ہے پنک سیٹی تتہ پورب کا پیرس کے سہر کو کہا جاتا ہے آئے اپساس اوہینے چوز کر لیے گا تو آپشن نمبر اے سہر جائے گا جائے گا جائپور راجستان تو اگلا کوسٹن نیلا شہر تتہ سوریا نگری کے سہر کو کہا جاتا ہے آپشن دے رکھیں بھومنیشور کٹک ہیدراوال جودھ پور تو سمپل سا کوسٹن ہے بھئی یہ بھی نیلا شہر تتہ سوریا نگری کس شہر کو کہا جاتا ہے آئے اپساس اوہینے چوز کر لیے گا تو آپشن نمبر ڈی سہر جائے گا جودھ پور تو اگلا کوسٹن ہے سردار سروبر ندی گھاٹی پریوجنا کس ندی پر بنایا گیا ہے آپشن دے رکھیں نرمدہ ندی تاپتی ندی گداوری ندی یمونہ ندی تو جلدی سے چوز کر لیجے سردار سروبر ندی گھاٹی پریوجنا کس ندی پر بنایا گیا ہے آئے اپساس اوہینے چوز کر لیجے تو آپشن نمبر اے سہر جائے گا نرمدہ ندی تو اگلا کوسٹن ہے بھاکڑا ننگل ندی گھاٹی پریوجنا کس ندی پر بنایا گیا ہے آپشن دے رکھیں یمونہ ندی ستلج ندی گنگا ندی سندھو ندی تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھاکڑا ننگل ندی گھاٹی پریوجنا کس ندی پر بنایا گیا ہے آئی اپسا سوئی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر بیس ہو جائے گا ستلج ندی تو اگلی اگلی کوشن ہیں اندرہ گاندی انتراشتری ہوای اڈا کہاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں کولکتہ پچم بنگال نئی دلی ممبئی مہاراستر احمدباد گجرات تو جلدی سے چوز کر لیجئے اندرہ گاندی انتراشتری ہوای اڈا کہاں ستھت ہے آئی اپسا سوئی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر بیس ہو جائے گا نیو ڈیلی تو اگلی کوشن ہے چھترپتی شیوہ جی مہاراستر انتراشتری ہوای اڈا کہاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں ممبئی مہاراستر امفال منیپور گوہاتی اسم کوچی کیرل تو جلدی سے چوز کر لیجئے چھترپتی شیوہ جی مہاراج انتراشتری ہوای اڈا کہاں ستھیت ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر اے ساہی ہو جائے گا ممبئی مہاراست تو اگلے کوشن ہے بھارت کا سب سے پورانا راشتری ادھیان کون سا ہے آپشن دے رہے کہ مانس راشتری ادھیان کازی رنگا راشتری ادھیان زم کارویٹ راشتری ادھیان باندیپور راشتری ادھیان تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت کا سب سے پورانا راشتری ادھیان کون سا ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر سی ساہی جائے گا جم کارویٹ راشتری ادھیان جس کی ستھاپنا 1936 میں ہوئی تھی تو اگلے کوشن ہے جم کارویٹ راشتری ادھیان کہاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں گجرات اور رولانچل پردیش اتراخنڈ اسم تو جلدی سے چوز کر لیجئے جو آپ کا جم کارویٹ راشتری ادھیان ہے یہ کہاں پر ستھت ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر سی ساہی جائے گا اتراخنڈ تو اگلے کوشن ہے وشن کی سب سے اونچی پرورت چھوٹی کون سی ہے آپشن دے رکھیں کنچن جنگہ پرورت شکھر ہمالے پرورت شکھر ماؤنٹ ایوریسٹ پرورت شکھر جلدی سے چوز کر لیجئے وشن کی سب سے اونچی پرورت چھوٹی کون سی ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر سی ساہی جائے گا ماؤنٹ ایوریسٹ پرورت شکھر جو کدھر ہے یہ ہے بھئی نیپال میں اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے ایٹ ایٹ فور ایٹ میٹر تو اگلے کوشنے ماؤنٹ ایوریسٹ پرورت شکھر کو نیپال میں کس نام سے جانا جاتا ہے اپشن دے رکھیں نارائنی ساگر ماتھا دھولا گیری سولو کھمبو تو جلدی سے چوز کر لیجئے ماؤنٹ ایوریسٹ پرورت شکھر کو نیپال میں کس نام سے جانا جاتا ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر بی سی جائے گا ساگر ماتھا تو اگلے کوشنے بھارت کا سب سے لمبا باند کون سا ہے اپشن دے رکھیں ٹیری باند ناغرجن ساگر باند سردار سروبر باند ہیرہ کونڈ باند تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت کا سب سے لمبا باند کون سا ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا ہیرہ کونڈ باند تو اگلے کوشنے بھارت کا سب سے اونچا باند کون سا ہے اپشن دے رکھیں سردار سروبر باند بھاکڑا ننگل باند ٹیری باند ایڈوکی باند تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت کا سب سے اونچا باند کون سا ہے آئے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا ٹیری باند تو دھیان دیجئے جو ٹیری باند ہے یہ آپ کے اترا کھنڈ میں اور یہ بنایا گیا ہے کس ندی پر بھاگی رتھی بھاگی رتھی ندی پر بنایا گیا ہے ٹیری ڈیم تو اگلے کوشنے گنگو اتری میں گنگا کو کس نام سے زانا جاتا ہے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا بھاگی رتھی تو اگلے کوشنے بھاگی رتھی ندی کہاں سے نکلتی ہے اپساس دے رکھیں گنگو اتری میں گنگا کو کس نام سے جانا جاتا ہے ستوپنت گلیشر سے یا پھر بندر پونچ گلیشر سے تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھاگی رتھی ندی کہاں سے نکلتی ہے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا گومک گلیشر سے تو اگلے کوشنے بھارت کس گلارد میں ستھت ہے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جگہ اتری گلارد میں تو اگلے کوشنے بھارت کس مہادویب میں ستھت ہے اپساس ابھی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر ڈیس ہے جائے گا تو اگل 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 تو ڈلڈی سے چوز کر لیجئے الہاباد شہر کس نادی کے کنارے ستھتھ ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیو گا تو آپشن نمبر 20 ہے جگہ گنگا یمنا کے سنگم پستھتھ ہے وہی الہاباد شہر تو اگلا قوشن ہے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کونسی ہے آپشن دے رکھیں بھیمتال جھیل ڈل جھیل بولر جھیل چلکا جھیل تو ڈلڈی سے چوز کر لیجئے بھارت کی سب سے بڑی کھارے پانی کی جھیل کونسی ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیو گا تو آپشن نمبر 20 ہے جگہ چلکا جھیل یہ کدھر ہے وہی یہ ہے اوڈیسہ میں چلکا جھیل کہاں پر ہے اوڈیسہ میں تو اگلا قوشن ہے بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے آپشن دے رکھیں بولر جھیل لوکٹک جھیل بیریناک جھیل سامبھر جھیل تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت کی سب سے بڑی میٹھے پانی کی جھیل کونسی ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیو گا تو آپشن نمبر A سہر جائے گا بولر جھیل یہ کہاں پر ہے وہی جے ان کے میں جمعو انڈ کاسی میر میں تو اگلا قوشن ہے بھارت میں سب سے بڑا خنیج اتپادک راجیہ کونسا ہے آپشن دے رکھیں کناٹک اترا خند جھار خند بیہار تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت میں سب سے بڑا خنیج اتپادک راجیہ کونسا ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیو گا تو آپشن نمبر C سہر جائے گا جھار خند تو اگلا قوشن ہے بھارت کا سروع دیک ابھرک اتپادک راجیہ کونسا ہے آپشن دے رکھیں آندر پردیش و راجستان اوڑیسا اور اترا خند کیرل اور تلنگنا ہریانا اور کھرناٹک تو جلدی سے چوز کر لیجئے بھارت کا سروع دیک ابھرک اتپادک راجیہ کونسا ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیو گا تو آپشن نمبر A سہر جائے گا آندر پردیش و راجستان تو اگلا قوشن ہے آندر پردیش راجیہ کی ستھاپنا کب کی گئی آپشن دے رکھیں 5 دسمبر 1957 1 نمبر 1956 8 دسمبر 1950 3 جنوری 1947 تو جلدی سے چوز کر لیجئے آندر پردیش راجیہ کی ستھاپنا کب کی گئی آئی اپساس آبی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر B سہر جائے گا 1 نمبر 1956 تو اگلا قوشن ہے آندر پردیش راجیہ کی راجدھانی کا نام کیا ہے آپشن دے رکھیں ویجے وارا ہیدر آباد امرہ وطی یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو جلدی سے چوز کر لیجئے آندر پردیش راجیہ کی راجدھانی کا نام کیا ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیجئے تو آپشن نمبر 6 سہر جائے گا امرہ وطی تو اگلا قوشن ہے برحمہ پتر ندی کا ادھگم ستھل کہاں ہے آپشن دے رکھیں چلکہ ندی کے سمیپ سپیریر جھیل کے سمیپ بیکال جھیل کے سمیپ مانسوروبر جھیل کے سمیپ جلدی سے چوز کر لیجئے برحمہ پتر ندی کا ادھگم ستھل کہاں ہے آئی اپساس آبی نے چوز کر لیجئے تو آپشنمبر ڈیس ہے جگہ مانسوروبر جھیل کے سمیت تو مانسوروبر جھیل کہاں ہے بھئی یہ ہے طببت میں تو اگلا کوشنہ برحمو پتر ندی کا مہانہ کہاں ہے مہانہ یعنی کہاں پر جا کر گرتی ہے آپشن دے رکھیں فارس کی کھاڑی عرب ساگر ہند مہا ساگر بنگال کی کھاڑی تو جلجی سے چوز کر لیجی برحمو پتر ندی کا مہانہ کہاں ستھت ہے تو آپشنمبر ڈیس ہے جگہ بنگال کی کھاڑی تو برحمو پتر ندی کا مہانہ کہاں ہے بھئی یعنی برحمو پتر ندی جو ہے بہت سارے کرم کانڈ کر کے کدھر جاتی ہے بھئی یہ جاتی ہے بنگال کی کھاڑی میں تو اگلا کوشنہ بھارت میں ستھت جوہالا نہروں بندرگاہ کھاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں ممبئی مہاراست کلکتہ پسن بنگال ویشاکہ پرنم اندر پردیش ہیدر آباد تلنگانہ تو جلدی سے چوز کر لیجے بھارت میں ستھت جوہالا نہروں بندرگاہ کھاں ستھت ہے آئی اپس آسوی نے چوز کر لیجے تو آپشنمبر اے سارے جائے گا ممبئی مہاراست تو اگلا کوشنہ سمپل سا بھارت میں ستھت ممبئی بندرگاہ کھاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں ویشاکہ پٹنم مہاراست کلکتہ تمیلناڈو تو جلدی سے چوز کر لیجے تو ممبئی بندرگاہ یہ کہاں ہوگا بھئی مہاراست اپشنوں پر بھی ستھت ہے تو اگلا کوشنہ کراکورم درہ کہاں ستھت ہے آپشن دے رکھیں ہمارسو پردیش جمہو کشمیر لڈاک نیو ڈیلی جلدی سے چوز کر لیجے کراکورم درہ کہاں ستھت ہے آئی اپس آسوی نے چوز کر لیجے تو اپشنوں پر بھی ستھت جائے گا جمہو کشمیر تو اگلا کوشنہ بھارت کا سب سے اونچا درہ کونسا ہے اپشن دے رکھیں بنی حال درہ کراکورم درہ شپ کلا درہ برجل درہ تو جلدی سے چوز کر لیجے بھارت کا سب سے اونچا درہ کونسا ہے آئی اپس آسوی نے چوز کر لیجے تو اپشن نمبر بیس ہے جائے گا کراکورم درہ اس کی ہائٹ ہے فائیو فائیو فور زیرو میٹر تو اگلا کوشنہ بھارت میں ستھت جو گئی یا گرسوپا جل پر بات کس ندی پر ستھت ہے اپشن دے رکھیں سندو ندی نرمدہ ندی سرسوتی ندی شراوتی ندی تو جلدی سے چوز کر لیجے بھارت میں ستھت جو گئی یا پھر گرسوپا جل پر بات کس ندی پر ستھت ہے آئی اپس آسوی نے چوز کر لیجے تو اپشن نمبر بیس ہے جائے گا شراوتی ندی تو کہاں پر ہے بھائی جو گرسوپا یہ ہے کرناٹا کراجزیو میں اور اس کی جو ہائٹ ہے یہ ہے 255 میٹر تو اگلے کوشن ہے بھارت میں ستھت شیب سمدرم جل پر بات کس ندی پر ستھت ہے اپشن دے رکھیں کاویری ندی یمونہ ندی گنگا ندی برہمو پتر ندی تو جلدی سے چوز کر لیجے بھارت میں ستھت شیب سمدرم جل پر بات کس ندی پر ستھت ہے آئی اپس آسوی نے چوز کر لیجے تو اپشن نمبر اے سہے جائے گا کاویری ندی تو آج کی سیشن میں اتنا کرتے ہیں امید آپ سب کو آج کا سیشن پسند آیا ہوگا تو اگر پسند آیا تو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے ٹارگیٹ فوکس یوٹیوب چینل کو اور بنے رہی ہے ہمارے ساتھ